یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچان گھوٹکی کے ہلکہ انہی دو سو پانچ میں زمنی انتخاب تیس جولائی کو ہوگا جس کے لیے عوام پرجوش ہیں پینے کا صاف پانی، سکول، اسپطال اور صاف سترہ ماحول یہاں کے عوام کے درینہ مسائل ہیں انہی دو سو پانچ ٹو تحصیل خانپور مہر اور تحصیل گھوٹکی پر مشتمل ہے ہلکے کی کل آبادی سات لاکھ پچانوے ہزار سات سو چوون ہے زمنی انتخاب کے لیے تین لاکھ انتالیس ہزار چھ سو ننانوے ووٹرز کے لیے دو سو پچاسری پولنگ سٹریشن قائم کیے گئے ہیں لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیر کی آفس میں رات گئے لگنے والی آگ پر قابو پالیا گیا ہے جس کے بعد کھولنگ کا عمل جاری ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کے وقت کوئی شخص تب تک کے اندر موجود نہیں تھا ریسکیو کی چار گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا ہے سپریم کورٹ نے تین شہریوں کو حفظ بیجا میں رکھنے پر سینٹ پولیس کے دو افسروں پر برہمی کا اظہار کیا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کیا شہری تمہاری ریایاں ہیں کہ جسے چاہو اٹھا لو تفتیش کرنی ہے تو ان کے پاس خود جاؤ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ان لزیزیہ ریفرنس میں صدا سنانے والے احتساب عدالت کی جج ارشد ملکی مبجرہ قابل اعتراض ویڈیو بنانے پر چھے افراد کے خلاف مقجمات درچ کر لیا گیا ہے عرشد ملک نے ایف آئی آر میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز سے خلاف کا اروائی کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ ان افراد نے ٹیمپرڈ ویڈیو چلائی ہے اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کراچی میں رات گئی جرائم کی دو وارداتیں ہوئی جس میں فائرنگ سے ایک شخص جان بہت جبکہ چھوڑی کے بعد سے پچیس سالہ شخص زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق شاہ فیصل نمبر تین میں فائرنگ سے نوجوان حلاق ہو گیا جس کی شناخت بائیس سال کے وقاس کے نام سے ہوئی فائرنگ کرنے والا ملزم موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حافظ سعید کی گرفتاری دس سال کی تلاش کے بعد عمل میں آئی ہے کل اجم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی گرفتاری پر امریکی صدر کا بیان سامنے آ گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری کردہ بیان میں دونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ممبئی حملی کا نام نہاد ماسٹر مائن پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی 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 موسیقی